ویلکم مائی ڈیئر راکائڈز کیسے ہیں آپ سبھی آج ہم دیکھنے والے ہیں او مائی ڈاغ کہانی کی شروعات میں ہمیں ایک ڈاغ شو کا سین دیکھتے ہیں جہاں ڈاغز وینر بننے کے لئے ایک دوسرے سے کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس گیم کا وجیتہ ایک ہس کی ڈاغ بن جاتا ہے جو کہ فرناڈو نام کے ایک آدمی کا ہوتا ہے فرناڈو کافی گھونڈی قسم کا آدمی ہے اور شو جیتنے کے بعد وہ ایک انٹرویورڈ سے کہتا ہے کہ یہ میرا لگاتار چھٹوں آورڈ ہے 1978 میں لنڈن میں ایک آدمی نے ورڈ ریکارڈ بنایا تھا میں اس کی برابری کر چکا ہوں اب اگلی چیمپنشپ جیتنے کے بعد میں نیو ورڈ ریکارڈ ہولڈر بن جاؤں گا اور اس کے بعد میں سب سے آگے اب اس کے بعد ریپورٹر فرناڈو سے کہتی ہے کہ آپ کے منٹر ناصر یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اگلی چیمپنشپ وہی جیتیں گے اس پر آپ کا کیا کہنا ہے فرناڈو بھی ہستے میں جواب دیتا ہے کہ ناصر میرا منٹر نہیں بلکہ میرا ایمپلوئی ہے اور اس کا طریقہ بہت پرانا ہے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب انٹرویور پوچھتی ہے کہ آپ کمپیٹیشن کے لئے ڈاغز کیسے چوز کرتے ہو مطلب کیا خاصیت دیکھتے ہوں ان میں فرناڈو کہتا ہے کہ دیکھو میری ایک ہی سوچ رہتی ہے پیس ڈاغ کو چوز کرنا اور اس کے بلڈ لائن کو فالو کرتا ہوں اس کے بعد فرناڈو اپنے گھر پر جاتا ہے جہاں وہ کیجس میں ڈاغ رکھا کرتا تھا اور وہیں وہ انہیں ٹرینرز کے دوارہ ٹرین بیکیا کرتا تھا فرناڈو کے جس اس کی ڈاغ نے کمپیٹیشن جیتا تھا اس نے کچھ پپیز کو جرم دیا تھا وہ انہی پپیز کو دیکھنے چاہتا ہے پر ان پپیز میں سے ایک بلائنڈ ہوتا ہے اب یہ دیکھ کر فرناڈو کافی غصہ ہو جاتا ہے اور اپنے آدمی اسے پپی کو جان سے مارنے کے لئے کہہ دیتا ہے کہ یہ کسی کام کا نہیں ہے اسے ختم کرو وہ دونوں پپی کو لے کر دور چلے جاتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ پپی کو مارنے جاتے ہیں پپی ان کے ہاتھ سے چھوڑ جاتا ہے اور جنگل کی طرف بھاگ جاتا ہے وہ دونوں بھی اس کا پیچھا کرتے ہیں لیکن اسے پکڑ نہیں پاتے ہیں سین یہی سے چینج ہوتا ہے اور ہم ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھتے ہیں جو کی کہانی کا مین لیڈ ہے اور اس کا نام ہے ارجن ارجن کا بیہیویئر بہت زیادہ شرارتی ہے اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ بڑی مستی کے ساتھ رہتا ہے اس کے پتا کا نام شنکر ہے اور شنکر کی وائف کا نام پریہ اور شنکر کے پتا کا نام ہے شنوگم ارجن کے شرارت کی وجہ سے شنوگم اس سے کافی غصہ کرتے ہیں اب ایسے ایک دن شنوگم ارجن کی بدماشی سے پریشان ہو کر شنکر کے پاس کمپینٹ کرنے جاتا ہے وہ شنکر سے کہتا ہے کہ تمہارے بیٹے نے میرا چشمہ توڑ دیا ہے یہ دن پر تھی دن بہت شرارتی ہو رہا ہے اس کو سمالو شنکر بھی کہتا ہے کہ ارے آپ ناراض کیوں ہو رہے ہو آپ کے لئے نیا چشمہ لے کر آ جاؤں گا شنوگم بھی کہہ دیتا ہے کہ ایک بات بتاؤ پیسے کیا پیڑ پر اکتے ہیں جو اس طرح کہہ رہے ہو ہم یہاں اپنے گھر کا لون نہیں دے پا رہے ہیں اوپر سے تم نے ایک نیا لون لے لیا ہے شنکر بھی کہہ دیتا ہے کہ وہ لون ارجن کی ایجوگیشن کے لیے ہے شنوگم پھر کہتا ہے کہ ارے اس ارجن جیسے شرارتی بچے کو اتنے مہنگے انٹرنیشنل سکول میں ڈان لے کی کیا ضرورت ہے اب یہ سنتے ہی پریہ غصہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھئے آپ کو جتنا اپنے بیٹے کو بولنا ہے آپ بولو لیکن ارجن کے بارے میں انٹی سی دھی باتیں مت کرو پریہ کے باتیں سن کر شنکر کو بڑا غصہ آ جاتا ہے کہ یہ کس طرح بات کر رہی ہے پاپا سے اور وہ غصے میں پریہ کے اوپر ہاتھ اٹھانے جاتا ہے لیکن خود کو روک لیتا ہے کیسے بھی کر کے پریہ ابھی غصے میں چلی جاتی ہے دوسری طرف ارجن کھیل رہا ہوتا ہے تب ہی اسے کسی کے آواز سنائے دیتی ہے وہ آواز کا پیچھا کرتا ہے تو اسے پاپی دکھائی دیتا ہے جو مٹی میں رہنے کے کارن گافی گندہ ہو چکا تھا یہ دوستوں وہی پاپی ہے جسے فرنینڈو مارنا چاہتا تھا اور اب ارجن اس پاپی کو ساپ کرتا ہے اس کو بڑے پیار سے رکھتا ہے اس کے ساتھ کھیلنے لگ جاتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر پریہ آ جاتی ہے اور ارجن کو اپنے ساتھ گھر کے اندر لے کر جاتی ہے ارجن تو اس پاپی کو بھی اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتا ہے لیکن پریہ اسے ایسا کرنے سے منا کر دیتی ہے ارجن کو مجبوراً اس پاپی کو وہیں چھوڑ کر جانا پڑتا ہے اب وہ پاپی دیکھ تو سکتا نہیں تھا پر وہ ارجن کی سمیل کا پیچھا کرتے کرتے اس کے پیچھ ہی جانے لگ جاتا ہے لیکن ایک بڑے پیڑ کو وہ پار نہیں کر پا تھا اور ارجن کا پیچھا نہیں کر پا تھا وہی روم چاہتا ہے بچارہ اگلے دن وہ پاپی دوبارہ کوشش کرتا ہے اور اس بڑے پیڑ کو پار کر کے فائنلی ارجن کے گھر چلا جاتا ہے اس کی سمیل سے وہ ارجن کے روم میں سیدھے انٹر کرتا ہے ارجن تب سو رہا تھا لیکن وہ جیسی اپنی آنکھ کھولتا ہے اسے ویسی پاپی دکھا دیتا ہے ارجن میں اس کو دیکھ کر کافی خوش ہوتا ہے اور سب سے چھپا کر اس کو نہلاتا ہے بڑے پیارٹ سے رکھتا ہے اس کو کھانا دیتا ہے بلکل خوشی کے ساتھ پھر وہ اسے اپنے بیگ میں رکھ کر شنکر کے ساتھ اسکول چلا جاتا ہے اب راستے میں ٹرافیک ہونے کی وجہ سے پاپی کو تھوڑا بیگ کے اندر عجیب سا لگتا ہے تو ارجن بیگ کی چین کھول کر پاپی کا سر ہلکا سا بہر نکال دیتا ہے اس ٹرافیک میں فرنینڈو اور اس کے آدمی بھی بھنسے ہوتے ہیں افرنینڈو اس پاپی کو تو نہیں دیکھ پاتا لیکن اس کے دونوں آدمی اس پاپی کو دیکھ لیتے ہیں تب ہی ٹرافیک سنگنل اوپن ہوتا ہے اور شنکر ارجن کو لے کر اسکول اسکول پہنچ کر ارجن اپنے بیسٹ فرنینڈ اڈو کو پاپی کے بارے میں بتاتا ہے اور اسے پرامیس کرتا ہے کہ بھائی اس بارے میں کسی کو مت بتائی ہو یار لیکن جیسے ہی ارجن اپنی کلاس پہ پہنچتا ہے پوری کلاس کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ ارجن کے پاس ایک پیارا سا پاپی ہے اب سبھی بچے ارجن کو اس پاپی کو دکھارے کو کہتے ہیں ہوتا یہ بچوں میں ارجن پاپی کو دکھاتا ہے لیکن ٹیچر کی کلاس میں آتے ہی پاپی کو وہ بیگ میں چھپا دیتا ہے تھوڑی دیر کے بعد ٹیچر کلاس سے باہر جاتی ہے تو سارے بچے وہاں پاپی کو بیگ سے نکال کر اس کے ساتھ کھیلنے لگ جاتے ہیں بڑا مست سین لگتا ہے دوستو یہ ارجن کہتے ہیں نہیں 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 اب ہم اسے پاپی نہیں اس کو سمبا بلائیں گے اس کو لگتا ہے لیکن وہاں بھی اسے کچھ نہیں ملتا پھر اسے مجبور ہو کر کلاس سے باہر جانا پڑتا ہے اسکول کے چھٹی ہوتی ہے اور سبھی بچے باہر سمبا کے ساتھ کھیلنے لگ جاتے ہیں اس بیچ ارجن کا ایک فرینڈ سمبا کی حرکتوں کو کافی دیر سے نوٹیس کر رہا تھا وہ ارجن سے کہتا ہے کہ یہ سمبا بلائنڈ ہے اور یہ سنتے ہیں ارجن کافی غصتا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ڈاگ کے بارے میں تم کیا جانتے ہو ہیں وہ لڑکا بھی کہہ دیتا ہے کہ یہ ساویرین ہس کی ڈاگ ہے جو کی بارہ سے اٹھارہ سال تک زندہ رہ سکتے ہیں اور یہ بہت ہی ریا ڈاگ بریڈ ہے سمبا بھی اسی بریڈ کا ڈاگ ہے لیکن یہ بلائنڈ ہے اب اس لڑکے کیسا بولتے ہیں سبھی بچے سمبا کو بلائنڈ ڈاگ بلائنڈ ڈاگ کر کے اس کا مزاک اڑانے لگ جاتے ہیں ارجن کو یہ دیکھ کر کافی غصہ آتا ہے کہ یار یہ کیا کر رہے ہو تم بیچارہ سمبا کو لے کر اپنے گھر چلا جاتا ہے گھر آنے کے بعد ارجن پریہ سے کہتا ہے کہ ماں جو پیٹس بلائنڈ ہوتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے پریہ بھی جباب دیتی ہے کہ جو پیٹس بلائنڈ ہوتے ہیں وہ سٹریٹ پہ کسی گاڑی کے نیچے بیٹا کر مڑ جاتے ہیں پر تم یہ سوال پوچھ کیوں رہے ہو اس کے بعد ارجن ایک پارک میں جاتا ہے جہاں وہ ایک بلائنڈ آدمی سے پوچھتا ہے کہ انکل آپ دیکھ نہیں سکتے آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے مطلب آپ اپنے اور کام کیسے کرتے ہو وہ آدمی بتاتا ہے کہ ہم انتھی لوگوں کی دنیا بہت ڈارک ہوتی ہے بچہ ہماری یہ ہر چیز میں بہت دکتوں کا سامنا ہوتا ہے اور ہم صرف اپنے گانوں سے سن کر اپنا راستہ بناتے ہیں ارجن یہ سنتے ہی اس آدمی کو تھینکی بول کر وہاں سے آرام سے چلا جاتا ہے اب وہ سنبھا کو لے کر ایک گراؤن میں جاتا ہے اس کو بڑھیا سے ٹرین کرتا ہے ارجن ہے گھنگرو کی وائس سے سنبھا کو ٹرین کرتا ہے اور دھیرے دھیرے سنبھا بھی پوری طرح سے ارجن کی آوازوں سے اس کے پاس آنے لگ جاتا ہے اتھر دکھاتے ہیں تو فرنینڈو کے آدمی بھی ارجن پر نظر بنائے ہوئے ہیں اور موقع پاتے ہی وہ لوگ ارجن کے پاس آ جاتے ہیں اور اس سے سنبھا کو مانگتے ہیں سنبھا بھی ان سے کسی طرح بچ کے نکل جاتا ہے اب اسکول میں ارجن اپنے دوستوں کو سنبھا کو دکھاتا ہے اور اس کے سامنے ایک گھنگرو کی آواز بجاتا ہے گھنگرو کی آواز کو سنتے ہی سنبھا ارجن کے پاس ترنت آ جاتا ہے اب یہ دیکھ کر سبھی بچی سنبھا سے کافی امپریس ہو جاتے ہیں کہ یار کافی بڑھیا ٹرین کیا ہے تم نے سے اور وہ سنبھا کو چڑھانے کے لئے معافی بھی مانگتے ہیں تبھی وہاں پر اسکول کا پی ٹی ٹیچر پرنسپل کو لے کر آ جاتا ہے اور پرنسپل سنبھا کو دیکھتے ہی ارجن کے پیرنٹس یعنی کہ شنکر کو کال کرتے ہیں اور ارجن کو اسکول سے نکالنے کے بات کرتے ہیں شنکر پھر کسی طرح پرنسپل کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے سر آگے سے ارجن ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا جس سے کوئی پرابلم ہو جائے ابھی کے لئے اسے معاف کر دو بس پرنسپل بھی شنکر کی بات سن کر ارجن کو ماف کر دیتے ہیں اب ارجن تو اپنے کلاس میں چلا جاتا ہے پر شنکر سنبھا کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے ارجن جیسے گھر پہنچتا ہے تو وہ سب سے پہلے سنبھا کو ڈھونڈنے لگتا ہے لیکن سنبھا اسے کہیں نہیں ملتا یہ دیکھ کر اسے خصہ بھی آتا ہے کہ کہاں کیا سنبھا تب وہاں پر شنکر اور پریہ آتے ہیں ارجن ان کو کہتا ہے کہ مجھے سنبھا چاہیے لیکن وہ شنکر ارجن کو ایک زوردار تھپڑ مارتا اور کہتا ہے کیا سنبھا چاہیے تمہیں کوئی سنبھا نہیں ملے گا ارجن بیچارہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے اب رات میں پریہ شنکر کو سمجھاتی ہے کہ ہم سنبھا کو اپنے ساتھ رکھ کیوں نہیں سکتے دیکھو اس کے آنے کے بعد ارجن کتنا ڈسپلن میں رہ رہا ہے وہ اپنا ہر کام خود کرنے لگا ہے اٹلیسٹ ہمیں اس کی زد پوری کر لینے چاہیے یہ بول کر پریہ ارجن کے پاس جاتی ہے ارجن کی کمرے میں پہنچتے دیکھتی ہے کہ ارجن کو بلکل ہائی فیبر ہے اور وہ نیند میں سنبھا کا ہی نام لے رہا ہے پریہ فوراں شنکر کو بلا دی ہے اور شنکر ارجن کے لئے ڈاکٹر لے کر آتا ہے اب چیک اپ ہوتا ہے تو ڈاکٹر ارجن کے لئے کس دبائی بھی لکھ دیتا ہے پریہ شنکر سے کہتی ہے کہ ہمیں سنبھا کو گھر لانا چاہیے دیکھو یہ اس کی حالت کیسی ہو گئی ہے شنکر بھی اس چیز کے لئے مان جاتا ہے اور ارجن کو لے کر اسی جگہ پر جاتا ہے جہاں اس نے سنبھا کو ڈراب کیا تھا یہاں شنکر اور ارجن سنبھا کو بہت ڈھونٹے ہیں لیکن وہ کہیں نہیں ملتا جس کے بعد شنکر ارجن کو لے کر گھر آ جاتا ہے کیونکہ کچھ ملا ہی نہیں اب رات میں ارجن کو ایک بہت برا سپنا آتا ہے سنبھا ایک بڑے جانور کے سامنے کھڑا ہے وہ سنبھا کو مارنے والا ہے اور تب ہی ارجن کی آنکھ کھل جاتی ہے وہ جاگ جاتے ہیں وہ اکیلے سنبھا کو ڈھونٹے نکل پڑتا ہے ادھر پریہ کی بیچ رات میں نیند کھلتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ارجن اپنے بیٹ پر ہے ہی نہیں وہ فوراں اس شنکر کو جگاتی ہے اور پریہ اور شنکر دونوں ارجن کو ڈھونڈنے اسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں شنکر نے سنبھا کو چھوڑا تھا وہ جاتی دیکھتے ہیں کہ ارجن ایک پیڑ کے نیچے بے ہوش پڑا ہوا ہے اور سنبھا بھی اسی کے ساتھ ہے شنکر ترانتی دیکھ کر کافی گھبرا جاتا ہے کہ ارجن کو کیا ہو گیا لیکن تب ہی ارجن کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ شنکر سے کہتا ہے کہ باپا کیا ہم سنبھا کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے کیا شنکر بھی ارجن کی بات مان جاتا ہے اور ارجن اور شنبھا کو لے کر اپنے گھر پہنچ جاتا ہے اور اس طرح سنبھا بھی اب ارجن کی فیملی کا ایک میمبر ہے اسی کے ساتھ کچھ ٹائم آرام سے بیٹا ہے سب بڑی ہے چل رہا ہوتا ہے سنبھا کافی بڑا بھی ہو چکا ہے ارجن کے دوست بھی سنبھا کے ساتھ کھیلنے اس کے گھر آئے کرتے ہیں ایسے ایک دن ارجن سنبھا کو لے کر ایک انیمیل ہسپٹل جاتا ہے جہاں وہ ڈاکٹر کے اسسسٹنٹ کو سنبھا کو دکھاتے ہوئے کہتا ہے یہ سنبھا ہے یہ دیکھ نہیں سکتا کہ آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہو اسسسٹنٹ فوراں سنبھا کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے جہاں ڈاکٹر ارجن سے کہتے ہیں کہ اس کے ٹریٹمنٹ کے لئے ایک سرجری کرنے بہت ضروری ہے اور اس ٹریٹمنٹ کی کاؤسٹنگ آئے گی دو لاکھ روپے ارجن گھر آ کر یہ ساری باتیں اپنے دوستوں کو بتاتا ہے اب اس کے سبھی دوست مل کر کیسے بھی سنبھا کے علاج کے لئے پیسے جوڑنے لگ جاتے ہیں وہیں دوسری اور فرنینڈو کے آدمی سنبھا کو کافی لمبے سمیں سے فالو کر رہے تھے اسی بیچ انہیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ سنبھا کو آئسکریم کافی زیادہ پسند ہے وہ دونوں سنبھا کو گرنیپ کرنے کا ایک پلان بناتے ہیں وہ رات کے وقت ارجن کے گھر میں چوری سے گھس جاتے ہیں اور سنبھا کو آئسکریم کھانے کو دیتے ہیں اس آئسکریم میں نیند کی گولی ہوتی ہے سنبھا وہ کھاتے ہی بھی ہوش ہو جاتا ہے پھر وہ دونوں اس کو ایک بوری میں بند کر کے اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں اب صبح جب ارجن کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے سنبھا وہاں پر ہے ہی نہیں پورے گھر میں اس کو ڈھونٹا ہے لیکن کہیں دکھائی نہیں دیتا اس کے بعد سنبھا کے میسنگ ہونے کی خبر ارجن اپنے دوستوں کو بتاتا ہے جس کے بعد ارجن کا ایک دوست اس کے گھر آ کر چھان بھی کرنے لگ جاتا ہے تب ہی ارجن کے کمرے میں اس کو آئسکریم کے کچھ ڈرپس گرے ہوئے ملتے ہیں وہ ارجن سے پوچھتا ہے یہ آئسکریم تم نے دیتی کیا اسے ارجن کہتا ہے یار آئسکریم کے بارے میں تو مجھے کچھ بھی نہیں پتا یہ کہاں سے آگئی تب اس کا دوست بولتا ہے کہ میں سمجھ گیا سنبھا کو کسی نے کرنیپ کیا ہے اور وہ بہت ہی اچھے سے جانتا تھا کہ سنبھا کوئی اسکریم پسند ہے اس لڑکے کے کہتے ہی ارجن کو ان دونوں آدمیوں کی یاد آتی ہے جو سنبھا کو بار بار اس سے چھیننے کی کوشش کرتے تھے ارجن کہتا ہے مجھے پک کا یقین ہے کہ ان دونوں نے اس سنبھا کو کرنیپ کیا ہے چلو ہم جلد ہی ان کو پکڑتے ہیں اب وہ لڑکا کہتا ہے کہ ہمیں لڑکے پاپا کو اپنے ساتھ لے جانا چاہیے کیونکہ وہ پولیس میں ہیں وہ ہمارا ساتھ ضرور دیں گے یہ دونوں لڑکے پاپا کے پاس جاتے ہیں اور انہیں ساری بات بتاتے ہیں پھر لڑکے پاپا بھی ارجن کی مدد کرنے کے لئے ہاں کر دیتے ہیں اب پولیس اور ارجن کے سبھی دوست چاروں طرف پھیل جاتے ہیں اور سنبھا کو ڈھونڈنے پہ لگے رہتے ہیں اسی بیچ شنکر کو بھی سنبھا کی مسنگ ہونے کی خبر مل جاتی ہے اور وہ بھی ارجن کے ساتھ سنبھا کو ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں ارجن کی ایک دوست ہوتی ہے کیڑتی وہ کڈنیپرز کی کار کو دیکھ لیتی ہے اور اس کا پیچھا کرنے لگتی ہے ساتھی وہ ارجن کو کال کر کے اپنی لوکیشن بتاتی ہے ارجن ارجن کا دوست اور شنکر اس جگہ پر جلدی پہنچ جاتے ہیں جہاں کڈنیپرز ہوتے ہیں وہی جگہ ہیں پھر شنکر اور ارجن ان کیڈنیپرز کے پاس جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ دونوں سنبھا کو دفنانے جا رہے ہیں شنکر کو غصت آ جاتے ہیں اور وہ پہلے کیڈنیپرز کو روکتا ہے ان کی خوب پٹائی کرتا ہے اور آخر میں انہیں جیل بھی ڈال دیتا ہے اس طرح یہ سنبھا کو بچا لیتے ہیں اسی وقت ہسپیٹل سے اس اسسسٹنٹ کا کال آتا ہے وہ کہتی ہے کہ رشیہ سے ایک سپیشلسٹ آئے ہوئے ہیں میں نے انہیں سنبھا کے بارے میں بتایا وہ اس کو ایک بار دیکھنا چاہتے ہیں تم اسے یہاں پر جلدی لے کر آ جاؤ ارجن سنبھا کو لے کر ترانت وہاں پہنچ جاتا ہے شنکر کے ساتھ جہاں ڈاکٹر کے اسسسٹنٹ دیویا شنکر سے کہتی ہے کہ دیکھو ڈاکٹر نے سنبھا اور ارجن کی بانڈنگ کو دیکھتے ہوئے آپ سے کوئی فیس نہیں لینے کی سوچی ہے صرف آپ کو ہسپیٹل بلس ہی دینے ہوں گے یہ سنکر شنکر اور ارجن بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو کس تو بچ رہا ہے شنکر دیویا سے پوچھتا ہے کہ ہسپیٹل کے ایکسپینسز کی کاؤسٹ کی آئے گی دیویا بتاتی ہے کہ ایک لاکھ بیس ہزار یہ سنتے ہیں شنکر کا مو اتنا سا ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر پہ کچھ گریسز چل رہی ہیں جس کارن ہم ابھی یہ چیز تو ایفور نہیں کر سکتے ارجن بیچارہ رونی لگ جاتا ہے کہ اب کیا ہوگا وہ روتے ہوئے اپنے جتنے بھی اس نے چلر جمع گئے تھے وہ ڈاکٹر کے کیبن کے اندر چلا جاتا ہے اور بولتا ہے کہ ڈاکٹر انکل میرے پاس پیسے نہیں ہے آپ یہ رکھ لو میں جب بڑا ہو جاؤں گا تو نوکری لگے گی تب آپ کے سارے پیسے چکا دوں گا ارجن کا یہ بیہویر دیکھ کر ڈاکٹر کو اس پر تراث آ جاتا ہے وہ اپنے اسسٹینٹ سے کہتا ہے کہ میں اپنے پاکٹ سے سمبا کو میڈیکل ایکسپینسز کا خرج دوں گا تم ٹریٹمنٹ شروع کرو اب سمبا کا ٹریٹمنٹ شروع کیا جاتا ہے اور ٹریٹمنٹ کے بعد سمبا پوری طرح سے ٹھیک ہو جاتا ہے اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جاتی ہے سب ہی لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں اور اسی بیچ ارجن کو ایک ڈاک کمپیٹشن کے بارے میں پتا چلتا ہے اور وہ سمبا کا ریجسٹریشن کروانے اس شو پر جاتا ہے لیکن لیٹ ہو جانے کی وجہ سے اس کا ریجسٹریشن نہیں ہوتا تب ہی وہاں پر ناصر آتا ہے اور وہ اپنے بھروسے پر ارجن کا ریجسٹریشن کروا دیتا ہے ارجن سے یہ بھی کہتا ہے کہ دیکھو سمبا کو کمپیٹشن کے لئے اچھے سے ٹرین کرنا سمجھے دوسری اور فرنینڈو بھی اپنے ڈاک کو کافی اچھے سے ٹرین کرتا ہے اور ایسے کچھ دن بیچ جاتے ہیں اور کمپیٹشن کا دین آتا ہے سب ہی کی ڈاکس کافی اچھے پر فارم کرتے ہیں لیکن کمپیٹشن میں آخری کے تین ڈاکس ہی فرس سیکنڈ تھرڈ پوزیشن پر آتے ہیں اور آخری کمپیٹشن کے لئے سیف ہوتے ہیں ان میں سے فرسٹ پوزیشن پر فرنینڈو کا ڈاک آتا ہے سیکنڈ پر ناصر کا ڈاک اور تھرڈ پر آتا ہے سمبا فرنینڈو سمبا کے جیت سے خوش نہیں ہوتا اسی لگتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ اڈاکٹ کر لیا فرنینڈو اپنے آدمیوں کے پاس جاتا ہے اور انہیں سمبا کو جان سے مارنے کے لئے خود ٹارچر بھی کرتا ہے اب کس دنوں کے بعد فرنینڈو ارجن کے گھر جاتا ہے اس آدمی کو لے کر جس کے پاس شنکر کا گھر گر بھی ہوتا ہے فرنینڈو شنکر اور اس کے پتا شن مگم سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کے کتے کو دیکھا ہے وہ کافی زیادہ بہترین ہے میں اسے خریدنا چاہتا ہوں اس کے بدلے میں میں آپ کا سارا لون بھڑ دوں گا شنکر یہ آفر ٹھکرا دیتا ہے جس پر شن مگم کہتا ہے کہ تم پاگل ہوگے ہو ایک کتے کے لئے تنا بڑا آفر کیوں ٹھکرا رہے ہو شنکر جواب دیتا ہے کہ ارجن کی خوشی اس ڈاک سے جوڑی بھی ہے اور میں اس کے خوشی کیسے چھین سکتا ہوں آفر منع ہوتے ہیں فرنینڈو شنکر پر غصہ ہوتے بھی کہتا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے تمہارا ڈاک اس کمپیٹیشن میں پارٹسپیٹ نہیں کرنا چاہے یاد رکھنا ورنہ تمہاری فیملی کو سفر کرنا پڑے گا میں چاہوں تو ابھی ابھی تمہارا یہ گھر سیز کر سکتا ہوں لیکن میں ایسا نہیں کروں گا تو شنکر جواب دیتے ہوئے کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ لونز کیسے چکاتے ہیں اور میں سارے لونز بھڑ دوں گا سمجھے اس کے بعد فرنینڈو چلا جاتا ہے اب ارجن ناصر کے ٹریننگ کیمپ میں آ کر دیکھتا ہے کہ وہ ڈاک کو کس طرح ٹرین کر رہا ہے ناصر کی ٹریننگ دیکھنے کے بعد ارجن کے تو ہوش ہی اٹھ جاتے ہیں کیونکہ وہ کافی موڈرن ٹیکنیکس کو یوز کر کے اپنے ڈاکس کو ٹرین کر رہا ہوتا ہے ارجن ناصر کے پاس جا کر یہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ پلیز سمبا کو بھی یہیں ٹریننگ دے دوں میں لیکن ناصر منع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ کامپیٹشن کے لئے میں تمہارے ڈاک کو ٹرین نہیں کر سکتا کیونکہ میں خود ایک پارٹسپینٹ ہو تو ججز اس بات پر ایگری نہیں ہوں گے کہ میں تمہارے ڈاک کو ٹرین کرو میں چارہ ارجن نراش ہو کر گھر واپس آ جاتا ہے ادھر شنکر اپنے گھر کا لون چکانے کے لئے ایک دوسرا لون لینے کے لئے تیار ہو جاتا ہے لیکن اس کے لون کا آفر ریجیکٹ ہو جاتا ہے وہ بھی بہت دکھی ہے کہ کیا کرو گھر آ کر شنوگم کے پاس جا کر وہ رونے لگ جاتا ہے کہ بیٹے کی خوشی کے لئے یہ کرنا پڑ رہا ہے پتا جی مجھے معاف کر دیجئے میں ایک اچھا بیٹا تو نہیں بن پایا کم سے کم ایک اچھا باپ تو بنوں اور مجھے معاف کر دو میں آپ کے خاندانی گھر کو بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکا شنوگم اسے سمجھاتا ہے کہ تم اداس مت ہو اگر ہم یہ گھر بچا بھی نہیں سکے تو کیا ہوا ہم دوسرا گھر بنائیں گے شنوگم اس طرح کی باتیں کر کے شنکر کو حوصلہ دیتا ہے اور اس سے شنکر کو بڑی شانتی ملتی ہے اس کے بعد شنکر اپنے کمرے میں واپس چلا جاتا ہے شنوگم بھی سونے کے لئے اپنے بیڈ پر لیٹ جاتا ہے اور شنکر کی باتیں یاد کرنے لگتا ہے جس سے بیچارے کو صدمہ رکھتا ہے اور اس کارن اس سے ہارٹ اٹائے گا جاتا ہے لیکن اس سمجھے وہاں پر کوئی نہیں ہوتا جو اسے سنبھال پائے ادھر سنبھا کو آہٹ آتی ہے اور وہ شنوگم کے کمرے میں اسے زمین پر لیٹاوا دیکھتا ہے پھر وہ شنکر کو جا کر اشارہ کرتا ہے شنکر ترنت وہاں پر پہنچتا ہے اور اسے ہسپٹل لے کر جاتا ہے تو اس کی جان بچاتی ہے شنوگم سمجھ جاتا ہے کہ اس کی جان سنبھا کی وجہ سے بچی ہے اس لئے اب شنوگم کے من میں سنبھا کے لئے کوئی ناراضگی نہیں ہوتی دوسری طرف اڑجن بہت پریشان ہوتا ہے کیونکہ اس سے کامپیٹیشن کے لئے پچیس ہزار روپے کی فیر جمع کرنی ہوگی لیکن شنکر تو اس کو بارہ ہزار ہی دے پا رہا تھا اڑجن کو اداس دیکھ کر شنوگم اسے اپنے پاس بلاتا ہے اور اداس ہونے کی وجہ پوچھتا ہے وہ بھی بتاتا ہے کہ اس سنبھا کو کامپیٹیشن کھین لے کے لئے پچیس ہزار روپے کی ضرورت ہے لیکن پاپا نے مجھے صرف بارہ ہزار ہی دیے ہیں شنوگم کہتا ہے کہ سنبھا کی کامپیٹیشن کھین لے کے لئے بچے پہ پیسے میں دوں گا یہ سن کر اڑجن کافی خوش ہوتا ہے اس کے بعد سے اڑجن کی صرف ایک پریشانی بچی تھی کہ سنبھا کو ٹرین کون کرے گا کیونکہ ناصر نے تو اس کو بتا دیا کہ سنبھا کی ٹریننگ کے لئے کسی اور ٹریننگ کے لئے کسی اور ٹرینر کو خائر کرنے کی کاسٹ پچیس ہزار روپے پر منت آئے گی جس وجہ سے اڑجن بہت پریشان ہوتا ہے لیکن اب شنکر اس سے کہتا ہے کہ سنبھا ضرور یہ کامپیٹیشن یہ دے گا بیٹا میں اس کو ٹرین کروں گا بس تم لیڈی رہو اڑجن یہ سن کر کافی حران ہوتا ہے کہ آخر شنکر کو کیسے پتا ہے کہ جانوروں کو کیسے ٹرین کیا جاتا ہے شنکر پیا کے پاس جاتا ہے اور اس سے اس بارے میں پوچھتا ہے اور یہاں ہمیں فلیش وک میں ایک کہانی دکھائے جاتی ہے جہاں شنکر پاسٹ میں ایک ہارس ٹرینر ہوا کرتا تھا وہ کسی بھی طرح کے وائل ہارس کو ٹرین کر کے انہیں کامپیٹیشن کے لئے ٹرین کرتا تھا شنکر کا ایک فیوریٹ ہارس تھا جس کا نام عزگی تھا شنکر اسے اپنی جان سے بھی زیادہ ماندہ تھا ایک دن شنکر کو اس کے سٹاف کا کول آتا ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ عزگی گھائل ہو کیا ہے شنکر فوراں اس کے پاس پہنچتا ہے اور اس کے مالک سے کہتا ہے کہ مجھے ایک موقع دیجئے میں اسے ٹھیک کر کے دوبارہ ریس کے لئے تیار کروں گا لیکن وہ مالک کوئی بات نہیں سنتا اور گھوڑے کو گولی مار دیتا ہے بیچارے گھوڑے کی موت کے بعد شنکر نے جانوروں کو ٹرین کرنے چھوڑ دیا تھا اور خود ایک دم اکیلا ہو گیا اب کہانی دوبارہ سے پریزنڈ میں آتی ہے اب شنکر اور ارجن دونوں مل کر سنبا کو ٹرین کرتے ہیں اور اسے کامپیٹیشن کے لئے بلکل رڈی ایسے ہی کرتے کرتے دنی پیٹتے ہیں اور کامپیٹیشن کا دین آتا ہے شنکر جب ارجن کو لے کر کامپیٹیشن میں جاتا ہے تو راستے میں وہ منی لینڈر جس کے پاس شنکر کا گھر گر بھی تھا وہ وہاں کچھ گنڈوں کے ساتھ آ جاتا ہے اور ارجن اور شنکر کو کامپیٹیشن میں پہنچنے سے روک دیتے ہیں لیکن شنکر سب ہی گنڈوں کی پٹائی کر دیتا ہے اور کامپیٹیشن میں پہنچ جاتا ہے اور اس طرح ارجن اور شنکر کو دیکھ فرنانڈو اور بھی زیادہ غصے ما جاتا ہے اور اب مقابلہ ہوتا ہے شروع ہر چھوٹے چھوٹے مقابلے کو سمبا جیتا جاتا ہے یہ دیکھ کر فرنانڈو کو ڈر ستانے لگتا ہے کہ اگر سمبا نے اس کے ڈاک کو ہرا دیا تو اس کی ناک کٹ جائے گی اس لئے وہ سمبا کے خلاف ایک سازش رچتا ہے جیسے فرنانڈو کے نام کی گھوشنا ہوتی ہے سب ہی اپنے ڈاکس کو لے کر اسٹیج پڑ جاتے ہیں ارجن بھی سمبا کو لے کر جاتا ہے تب ہی اسٹیج کے اوپر لائٹ بولپس ہوتے ہیں جو فرنانڈو اپنے آدموں کو بول کر وہ تڑوا دیتا ہے جس سے اس کے ششے سمبا کی آنکھ میں چلے جاتے ہیں شنکر فوراں سمبا کو چیک اپ کے لئے سپیشلسٹ کے پاس لے کر جاتا ہے وہ سپیشلسٹ بتاتے ہیں کہ سمبا دوبارہ اپنی آنکھوں کی روشنی کھو چکا ہے اور اب وہ اس کانٹیسٹ میں پارٹسپیٹ نہیں کر پائے گا کبھی وہاں فرنانڈو آتا ہے ارجن سے کہتا ہے کہ بچے تمہیں کیا لگا تم مجھے رات ہوگے چلے جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہیں بیمار ڈالوں گا لیکن فرنانڈو سے ارجن ڈڑتا نہیں اور اسے جواب دیتا ہے کہ سمبا اس کامپیٹیشن میں ضرور پارٹسپیٹ کرے گا اور جیتے گا بھی اور اب کھیل کا آخری راؤنڈ ہوتا ہے شروع اور جو فانلسٹ اس راؤنڈ کو جیت گیا وہ بن جائے گا وینر ناصر کا ڈاگ گیم شروع کرتا ہے اور اپنی سبھی چنواتیوں کو پار کر کے 31 سیکنڈ میں لائن گروس کرتا ہے اس کے بعد فنانڈو کا ڈاگ وہاں پرفارم کرتا ہے اس کو لگتے ہیں 30 سیکنڈ وہ لائن گروس کر جاتا ہے اپنے ڈاگ کی پرفارمس دیکھ کر فانلسٹو بہت خوش ہوتا ہے اور خود کو وینر سمجھ لیتا ہے کیونکہ اسے ایسے لگتا ہے کہ سمبا تو گیم میں پارٹسپیٹ کرے گا نہیں لیکن اسی وقت اڈجن سمبا کو لے کر وہاں پہنچ جاتا ہے اور گیم میں پارٹسپیٹ کرنے کے لئے ججز سے ریکویسٹ کرتا ہے لیکن ججز اس کی بات نہیں مانتے اور اسے ڈسکوالیفائیڈ کر دیتے ہیں اڈجن بیچارہ یہ دیکھ کر رونی لگ جاتا ہے تب اس شنکر وہاں پر آتا ہے اور ججز سے کہتا ہے کہ میرا بیٹا ہے صرف ایک فیر چانس کی ڈیمانڈ کر رہا ہے کیونکہ اس نے اور سمبا نے فائنل تک پہنچنے کے لئے بہت محنت کی ہے اڈجن نے اپنی محنت سے سمبا کے آنکھوں کا آپریشن کروایا اس کو ٹھیک کیا پھر اسے اس کامپیٹیشن کے لئے ٹرین کیا تھا یہ اڈجن اور سمبا کا پیار ہے جو سمبا اتنا اچھا پرفارم کر رہا ہے اس کو بس ایک چانس دے کر دیکھئے شنگر کی بات سنکر ساری آرڈینس شور مچانے لگ جاتی ہے اور سمبا کو ایک چانس ملنا ہی چاہیے ایسے نار لگانے لگ جاتی ہے اسے بیچ سمبا خود ہی ریس شروع ہونے والی لائن کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ دیکھ کر ناصر اپنے جگہ سے اٹھتا ہے اور ججز سے کہتا ہے کہ بلائنڈ ہونے کے بعد بھی یہ ڈاگ خود سے سٹارٹ لائن کے پاس چلا گیا ہے آپ پلیز اسے ایک موقع دیجئے ڈاگ ٹرینر ہونے کے ناتے میں اس ڈاگ کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ اگر اسے کوئی انجری ہوئی تو آپ میرا لائسنس کینسل کر دینا اور یہ سنتے ہی چاہیز سمبا کو پرفارم کرنے کی پرمیشن دے دیتے ہیں یہ دیکھ کر سب بھی بڑے خوش ہوتے ہیں اب ارجون سمبا کے پاس آتا ہے اس سے کہتا ہے سمبا ہم فائنل میں ہیں اور ہمیں یہ کانٹیسٹ کسی بھی قیمت پر جیتنا ہے یہ بول کر ارجون خود اسٹارٹ لائن سے بھاگتا ہے اور ساری چنوٹیوں کو پار کر کے فنش لائن کی طرف پڑتا ہے اب یہ دیکھ کر فنینڈو اور پوری آڈینس ارجون پر ہنسنے لگتی ہے پر ارجون اس بات پر کوئی دھیان نہیں دیتا اور فنش لائن گروس کرتا ہے اور اس کے بعد ایک کھنگرو لے کر وہ سمبا کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے اس سے گو بولتا ہے سمبا بھی ارجون کی سمیل کے مطابق جیسے وہ بچون میں کیا کرتا تھا اسی طرح سے ساری چنوٹیوں کو 29 سیکنڈ میں پار کر لیتا ہے اور اس طرح یہ ایک وینر بن جاتا ہے اس کو جیتا وہ دیکھ کر سبھی لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں فنینڈو بڑا دکھی ہوتا ہے اور اپنے آدمی سے کہتا ہے کہ وہ ٹروفی میری ہے میری امیج اس ٹروفی سے وہ مجھے ملنی چاہیے اور ایسا کہتے ہوئے ارجون فنینڈو کو سن لیتا ہے وہ سٹیج پہ جا کر اینکر کے کانوں میں کچھ کہتا ہے اور فنینڈو کے پاس چلا جاتا ہے جس کے بعد اینکر شو کے وینر کا نام ایناؤنس کرتی ہے اور وہ نام فنینڈو اور اس کے ڈاغ سمبا کا ہوتا ہے یہ دیکھ کر فنینڈو کی آنکھ کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے اس سے سمبا کا نام ایک ورڈ ریکارڈ کا درجہ ہو جاتا ہے فنینڈو کو اپنے کیے پر پچھتا ہوا ہوتا ہے اور وہ سب ہی کے سامنے آ کر گہتا ہے یہ ٹرافی میری نہیں ہے سمبا کے بلائنڈ ہونے کی وجہ سے میں نے تو اسے مارنے کا آرڈر دے دیا تھا میں نے سمبا کے آنکھوں کی روشنی چھینی میں سمجھتا تھا کہ جو بھی اس دنیا میں ہنڈی کیپڈ ہیں انہیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے لیکن پیار سے ہر چیز باوسیبر ہے اور یہ میں نے آنس دیکھ لیا اس وجہ سے یہ ٹرافی میری نہیں بلکہ ارجن کی ہے اور مجھے اس ٹرافی سے زیادہ بڑی چیز آج سیکھنے کو مل گئی ہے اس کے بعد فنینڈو ارجن کے ہاتھ میں وہ ٹرافی دیتا ہے اور سب ہی لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں اور یہی پر یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے تو دوستوں کیا سمجھیں آپ بہت کچھ سمجھاؤں گے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی خیال رکھیں اپنا and finally thanks for watching